کچھ سبزیوں کو نا میں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ گروہ کرتی ہوں جسے کہ مجھے بیج نہ خریدنا پڑے میرے پیسے بھی نہ خرچوں اور آسانی سے گروہ بھی ہو جائیں اور پھر بعد میں بیج بھی مل جاتے ہیں سنہی کے بیج نہیں ملتے ہیں تو یہ ہے ڈل انگلیش میں اس کو ڈل کہتے ہیں لکنو میں ہم لوگ سب ہی سویا بولتے ہیں میتھی کے ساتھ پکاتے ہیں اور آپ کیا کیا بولا جاتا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کلیر کیجئے گا اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل شیب نور علی اور آج ہم سویا کی سبزی کو گروہ کریں گے ایک گروہ بیگ میں اپنے ہی بنائے ہوئے فری میں اور بینہ کسی بیج کے گروہ کریں گے لیکن بعد میں ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ڈھیر سارے بیج تو چلیے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے کہ میں نے جو بھی سویا کو کٹ کیا ہوا تھا وہ تو ہم سبزی میں استعمال کر لیتے ہیں اور جو لیفٹوبر اس میں بچی گا اس سے ہم گروہ کر لیں گے یہ ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے میں نے مولی شلجم اور چکندر یہ سب گروہ کیا ہوا تھا میں ویڈیو کے لازٹ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا بھی ریزلٹ ابھی تو ہم اس کو گروہ کر لیں گے یہ ایک بہت گرم سبزی ہوتی ہے پتے دار سبزی ہوتی ہے اور اس میں فائبر بہت ہوتا ہے اس کے فائبر ہونے کی وجہ سے اس کو کبز میں کھایا جاتا ہے اور جن کو بھی کبز کی شکایت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو اس کو گروہ کرنے کے لئے میں نے کٹنگ تو لے لی اور اب آ جاتے ہیں اس گروہ بیک کی طرف جو کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے اس میں سارا ٹیریس کو جھاڑا تھا کورا کبارا کچھرا مٹی فالتو گملوں کے پیچھے سے جو کچھ نکالا تھا اس کے اندر بھار دیا تھا اور چاول کی بوری اس کو میں نے فولڈ کیا تھا گروہ بیک گھر میں ہی بنایا تھا بس اس طریقے سے میں نے اس کنٹینر کو بھرا تھا اب اتنے دن سے یہ رکھا ہوا ہے تو مٹی مجھے لگ رہا ہے کہ تیار ہو رہی ہے اور آدھی سے زیادہ گل چکی ہے نیچے کچھن ویسٹ تو بس ہم اسی میں گروہ کر دیتے ہیں تو بس اتنا سا جڑ کو آپ کو لگا دینا ہے پورا نہیں دوبا دینا ہے مٹی کے اندر اور میں نے تین گڑی کی تین روٹس کو نکالا ہے اور اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا بس خالی جڑ کو دبا دیجئے ہلکا مٹی سے اور تھوڑی سی بس آپ کر دیجئے گا وارٹرنگ پتوں کے اوپر سے نہ ڈالیے تین جڑے میں نے لگا دی ہے اور آج کل بہت تیز دھوپ نہیں ہے تو میں یہی پیڑوں کی آڑ میں پودوں کے نیچے آس پاس گروہ بیک کو رکھ دیتی ہوں اور اس میں کر دیتی ہوں تھوڑی سی وارٹرنگ نیچے نیچے تاکہ دو تین دن تک مجھے مٹی میں پانی نہ دینا پڑے اگر پانی بھرا ہوتا ہے مٹی کے اندر تو اس کے پتے سڑنے لگتے ہیں گلنے لگتے ہیں تو سبزی جو ہے نا وہ گروہ نہیں ہو پاتی ہے تو میں اپنے مولی لگانے کے ایکسپیرینس کو لے کر ہی اس طرح سے پلانٹس گروہ کر لیتی ہیں تو فری میں مجھے کافی سارے بیج مل جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو مجھے مولی کے بیج ملے تھے لیکن میں نے اس کو بھی کٹنگ سے ہی ریڈی کر لیا تھا تو بیج بونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور ساتھ میں آپ کو ساگ ملتا رہتا ہے آپ اس میں ہارویسٹ کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے دن میں پتے پتے اور پھر سے پتے دوبارہ واپس نکال آتے ہیں دیکھیں اس گروہ بیگ میں جو کچھ بھی چھاڑ کر میں نے اس میں بھر دیا تھا وہ گروہ ہو رہا ہے ہٹاؤں گی ابھی آپ یہاں مولی کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا تھا کافی ٹائم پہلے اور اب تو میں آپ کو ریزلٹ دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس کو بینا بیج کے ہی گروہ کیا ہوا تھا اور لاسٹ یر بھی میں نے اس کے بیج ہارویسٹ کیے تھے جو کہ میرے پاس ابھی رکھے ہی رہ گئے میں نے واپس سے اس کو کٹنگ سے ہی گروہ کر لیا پتے میں ہارویسٹ کرتی رہتی ہوں اور اس میں یہ جو پھول بن رہے ہیں بس اس میں پھلیاں بن جاتی ہیں اور پھر ہم کو سیر سے مل جاتے ہیں پتے تو ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں بس اس میں مولی نہیں ملتی ہے تو جب آپ کو بیج مل جائیں گے تب آپ ان بیج سے گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹاماتر بھی تو ہم نے گھر کے بیج سے ہی گروہ کیے ہوئے تھے تو ایسا ہے کہ پھولوں کے ساتھ سبزیوں کی گارڈنگ میں تھوڑا بہت کرتی ہوں اور بہت شروع سے کرتی ہوں کوئی میرا یہ نیا شوق نہیں ہے اور جو بھی بیگنرز ہیں اگر ہمارا ویڈیو دیکھ کر ان کو فائدہ ہوتا ہے یا وہ گارڈنگ کرنا سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اپنا ویڈیو شیئر بھی کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں یہ سمجھوں گی کہ میں نے کچھ کسی سے سیکھا اور کچھ کسی کو سیکھایا تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے یہ تو شیئر کرنا ہی کرنا چاہیے اس میں برا لگنے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اچھی چیزیں پھیلانا چاہیے اپنے تقسیمت نہیں رکھنا چاہیے پلانٹیشن تو دوسروں کو بھی اکسیجن دیتا ہے ہمیں بھی دیتا ہے ساتھ میں اس کے تو پھر کچن گارڈنگ کے بہت سارے فائدے ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے لئے بتانے کی ضرورت نہیں ویڈیو اور انفرمیشن اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں